عاشقانِ رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں سنتوں کی ایسی خدمت کر رہی ہے جس کی نظیر جس کی اگزیمپل ساری دنیا میں نہیں ملتی جدر جائیں ایک دھوم مچی ہوئی ہے نبی پاک کے پیغام کو کس پیارے انداز میں دعوت اسلامی پھیلا رہی ہے ابھی ہم افریقہ میں تھے وہاں بلالی اسلامی بھائی افریقن اسلامی بھائی الحمدللہ درس نظامی سے فارغ ہوئے حفظِ قرآن سے فارغ ہوئے ناظرہ قرآن پڑھ کے فارغ ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں افریقن اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے جامعات میں افریقہ کے ممالک میں پڑھ رہے ہیں یوکے جائیں تو انگریز پڑھ رہے ہیں بنگلا دیش جائیں تو بنگالی آلی میں دین بن رہے ہیں ہندوستان میں جائیں تو ہند کے رہنے والے آلی میں دین بن رہے ہیں مورشس جائیں اور جناب جہاں جائیں دنیا میں دعوت اسلامی کا پیغام پھیلتا چلا جا رہا ہے کہیں غیر مسلموں کی عبادت گاہیں خرید کر مسجدیں بنائی جا رہی ہیں کہیں شراب کانے ختم ہو رہے ہیں اور وہاں سجدیں شروع ہو رہے ہیں کہیں موسیقی کی آوازیں آتی تھی میوسیکل کلپز تھے آج وہاں فجر کا وقت ہوتا ہے تو ازان کی آواز گونجتی ہے یہ وہ انقلاب ہے جو دعوت اسلامی لے کر آ رہی ہے یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا مبارک مہینے ہیں صدقہ و خیرات بھی آپ نے کرنی ہوگی اپنی زکاة کا حساب بھی کرنا ہوگا سب سے پہلے اگر آپ نے زکاة دینی ہے اگر صدقات دینے ہیں تو ضرور دیجئے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیجئے حق ہے ان کا پہلے دیکھ لیجئے آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے تو پہلے اسے دیجئے روایتوں کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو باتتا رہے اس کے اپنے پریشان ہوں پہلے اپنوں کو دیجئے ٹھیک ہے اور یہی دعوت اسلامی والے آپ کو حق بیان کریں گے جو قرآن و حدیث اور اسلام کا جو آرڈر ہے جو حکم ہے وہ بیان کریں گے دوسرے نمبر پر کوشش کریں اپنے مسلمان پڑوسیوں کو دیکھ لیں پڑوس میں کوئی غریب ہے کوئی تکلیف میں ہے اس کی مدد کیجئے اس کے بعد اگر آپ کے پیسے بچتے ہو تو ہم گزارش کرتے ہیں اتنا بڑا کام ہے دعوت اسلامی کا کروڑ ہا کروڑ ہا کروڑ اوپے کے خرچیں اور یہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں جدھر بھی جاتے ہیں مسجد بنانا ہے تو پیسے چاہیے مدرسہ بنانا ہے تو پیسے چاہیے امام صاحب رکھنے تو تنخواہ کے پیسے چاہیے مدنی چینل ہم چلا رہے ہیں مدنی چینل چلانے کے لیے کروڑ ہا کروڑوں پر سیٹل لائٹ کی فیز دینی پڑتی ہے اردو چلایا تو جناب انگریز ممالک سے پیغام آیا کہ ہمارے بچے اردو سمجھتے نہیں انگلیش مدنی چینل شروع کر دیا اب جناب پیغام آیا بنگلہ دیش سے اردو ہم بھی نہیں سمجھتے کروڑوں کی آبادی ہے آشکان رسول ہیں مدد کیجئے مدنی مرکز نے یہ وزن بھی اپنے اوپر لیا بنگلہ زبان میں مدنی چینل شروع کر دیا اب الحمدللہ دنیا کی کئی ملکوں سے ڈیمان آنے لگی پندرہ کے قریب زبانوں میں مدنی چینل کے سلسلے مدنی چینل کے پروگرامز جو ہیں وہ ڈبنگ کروائے جانے لگے اب زبانیں مختلف ہیں اور مبلغین کی آواز اور امیرہ علیہ السنت کے مدنی مذاکرے پہنچ رہے ہیں ہمارا اگلا حدف عربی مدنی چینل ہے اور سن لو جب ہمیں یہ دنیا بھر سے پتا چلنے لگا کہ بچوں کے لیے تربیت کے لیے زبردست ایک سازش کی گئی ہے کہ کارٹونز کے ذریعے گیمز کے ذریعے اسلام دشمنی کی باتیں کارٹون اور گیمز کے ذریعے دین سے دوری کی باتیں کچھ کرے دعوت اسلامی سبحان اللہ ہمارے مرکزی مدنی سے شورا نے یہ تیہ کیا کہ انکریب مدنی منوں کا انشاءاللہ چلڈرنز کا ایک الگ مدنی چینل شروع کیا جا رہا ہے یہ سارے کام تو بڑے اچھے ہیں مگر سٹارٹ کرنے کے جب سوچتے ہیں پلاننگ کرنے کا سوچتے ہیں تو یہ کروڑ ہاں کروڑوں پر ریکوائیڈ ہوتے ہیں تو ایسی تحریک جو اتنا بڑا کام کر رہی ہو نبی پاک کے عشق کو اس طرح دنیا بھر میں پھیلا رہی ہو اس طرح نمازی بنا رہی ہو قرآن شریف کا نور پھیلا رہی ہو ہمیں کیوں نہ اس کا ساتھ دینا چاہیے تو جتنے جدیاں بھر پہ جتنے عاشقان رسول مجھے سن رہے ہیں آج ایک لیت کر لیں ہمیں آپ سو فیصد زکاة نہ دیں اپنے رشتہ داروں کو دیجئے اپنے پروسیوں کو دیجئے جس کو انتبام باتوں کے بعد بھی سو فیصد بچتی ہے ضرور ہمیں دیجئے لیکن ایک لیت اگر ہم سارے کر لیں کہ جتنے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں جتنے مدری چینل پر ناظرین ہیں مدری چینل سے محبت کرنے والے ہیں یہ نیت کر لیں کہ کم از کم میں نہیں کہہ رہا کہ زیادہ سے زیادہ کم از کم جتنے عاشقان رسول ہیں اپنی پچاس فیصد زکاة دعوت اسلامی کو دیں گے